اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے جا رہے ہیں تو ہمیشہ سے یہ آغاز اللہ تعالیٰ کی جو پاک علام ہے اس سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاہ کو پرورو درودو سلام کے ساتھ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کا سیشن بھی ہمارا بھرپور سیشن بھائے گا اور اس میں ہمیں سیکھنے کے لئے بہت کچھ ملے گا تو ہم زیادہ سے زیادہ ترودو کر رہے ہیں کہ آپ لوگ الحمدللہ علم ہیں بزید آپ کے علم میں جو پیپر کے حوالے سے چیزیں ہیں جو سبجیکٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ دلام آپ کو کلیر کرتے جائے گے دو دنوں سے کام زیادہ تھا تو ہم نے یہاں پہ جو پیپر ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے وہ ہم نے حل نہیں کیا تھا آج اس کے تقریبا دس پیسن ہیں سب سے پہلے ہم وہ حل کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم نے آپ کو جو پیپر ہیں لیکچرر اسلامیہ 2015 2017 اور ایسے لیبر اور یومر سورسل جپارمنٹ کے وہ پیپر بھی ہم نے آپ کو حل کروانے ہیں وہ ہی ہمارا ٹارگر چل رہا ہے کہ ہم 2011 کا کر چکے ہیں 2015 کا کر چکے ہیں اور اب ہمارا جو پیپر کمپلیٹ ہونے والا دو دن تاکیشنہ ہو جائے گا وہ ہے دو سترہ کا اسسسنل پروفیسر کا پیپر ہے وہ اس نے سوال صحیح ہیں وہ آپ نے چیتے ذہن میں رکھنی ہے یہ سوالات حل کرنے کے بعد ہم اپنی بات کرتے ہیں آج کے نئے سلیبس ایم ای پارٹو کے سلیبس میں جو بڑا امپورٹن ٹوپک ہے اور بڑے اہم سوالات اس میں آتے ہیں تو ذرہ دہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے پیشن ہے تعلوت کا دعوت علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا تعلوت کا ذکر آپ کو پتا ہے فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُودُ بِالْجُرُودُ بِالْنْهَرْتِ یہ آپ کو پتا ہے سورہ بقرہ کا جو دوسرا بارہ ہے وہاں پہ جو آخر ہے وہاں پہ تعلوت جالوت دعوت علیہ السلام کا اور تخت سکینہ کا وہاں پہ جو ذکر ہے وہ تفسر سے ہے تو تعلوت کا جو ذکر ہے جو رشتہ ہے حضرت دعوت سے وہ سسر کا رشتہ ہے دوسرا سوالہ دی کس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرحبا بمن آتیب علی محمد یہ حضرت عبداللہ ابن مکتون رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے یہ الفاظ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے آپ کو پتا ہے ایک سوال اس میں اور بھی آتا ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا تھا کہ تیر چلاتے جاؤ تجھ پہ میرے ماں باق قربان ہو تو یہ ذکر آتا ہے فاتح ایران حضرت ساکھ بن ربی بقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے ان کے بارے میں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فدا ہو ابی و امی تجھ پہ میرے ماں باق قربان آنکھ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا تو ایسے سوالات بھی میرے پر میں آ جاتے ہیں تیسرا قویسن ہے شام کے سفر میں کس کے کہنے پر ابو تعالی نے آپ کو واپس بھی دیا تھا یہ گوہیرہ راہب تھا گوہیرہ تو اس نے اس کا اصل نام تا جیس یہ ہم سارے طریق کے پورشن میں ہم اس کو کر چکے ہیں طریق کے پورشن میں ہم اس کو مکمل کر چکے ہیں یہ بارہ سال کے عمر میں سفر ہوا تھا اور اس کے بعد پچیس سال کے عمر میں سفر ہوا تھا تو اس سفر میں گوہیرہ راہب نے جب دیکھا کہ اس کے وہ سارے آثار وہ نبیوں والے ہیں لیتا ہوں نے کہا تھے کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہودی ان کو نقصان پنچھا سکتے ہیں یادہ حضرت ابو تعالی نے ان کو واپس کر دیا تھا نیکس پیسنہ یہ حضرت عبد الرحمن مبارک پوری کی ترمتی کی شرعہ کس نام سے ہے توفت العق فضی یہ ہم نے حدیث کے پورشن میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی توفت العق فضی یہ جامع ترمتی کی ایک شرعہ ہے عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی تو یہ حدیث کی جتنی بشروحات ہیں جو خاص اور پر بڑی بڑی عدیث اور بڑی بڑی شروعات ہیں ان کو آپ نے لازمی ذہن میں رکھ رہا ہے اور ان کے بارے میں سوالات آتے ہیں نیکس پیسنہ دی حضرت آمینہ اور ابو لہب کی بیوی کا قبیلہ کون سر تھا حضرت آمینہ اور ابو لہب کی بیوی بنو زہرہ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی کا بنو ساد اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی کا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا جو قبیلہ ہے وہ بنو زہرہ سے ہے بنو زہرہ سے ان کا تعلق ہے نیس قیسنہ جیب غلام کا آقا سے آزادی کا معایدہ کہلاتا ہے غلام اور آقا کے درمیان جو آزادی کا معایدہ ہے اسے کیا کہتا ہے مقاتبت کیا کہتے ہیں مقاتبت غلام کا غلام اپنے آقا سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اتنے دنوں میں اتنی رقم آپ کو واپس کر دوں گا اور اس کے بدلے میں آپ مجھے ازاد کا لیں اب یہ جو مقاتبت ہوتی ہے یہ غلام اس سے آزاد ہو جاتا ہے نیکس قیسنہ جی قیسن نمبر سیون ٹپ نبی اور سائنس کے مصنف کون ہے یہ دو در سترہ کے ادھر اسسٹر پروفیسر کے در یہ سوال آیا تھا ٹپ نبی اور سائنس کا مصنف کہہ ڈاکٹر خالد غزنبی ڈاکٹر خالد غزنبی تو یہ میں مسلسلہ آپ کو کہہ رہا ہوں آج میں انشاءاللہ آج یا کل ورسین جو آج آپ کو کام میں نے سینڈ نہیں کیا آج ایسے کلاس ختم ہوگی آج کے میں نورس بھی شیئر کروں گا آج کا کام بھی شیئر کروں گا اور جو فقہ کی جو کتابیں ہم نے ڈسکس کرنی تھی یعنی کہ جو ہم نے پرانسپیٹس ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ پرانسپیٹس پر بھی جو بکس ہیں وہ بھی انشاءاللہ کال تک کہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا فقہ و علوم الفقہ کی تو یہ کتاب آپ نے لازمی یاد رکھ رہا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں دینے میں رکھ رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے بہت ساری ایک ایسے آپ کو پیپر میں دے رہے ہیں نیکس پیسن ہے جی حضرت خدیجہ تو کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کا نام جو سفر شاہ مہتا ہوں یہ بڑا مشہور وانو سوال ہے کہ غلام مہسرہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو جاننے کے لیے اس سفر میں ساتھ تھے اگرہ پیسن ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مالک کون تو یہ سوال بڑا امپورٹن ہے اور آسکتا ہے میں آپ کو بھر کہہ رہا یہ سوال آپ کو آسکتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک جو ہیں وہ امیہ بن خلق ہیں امیہ بن خلق ہیں اور آخری دار و ندوہ دار و ندوہ کس نے بلائی تھی یہ کسی بن کلاب تھا کسی بن کلاب یہ وہ شخص تھا کس نے دار و ندوہ بنائی اب دار و ندوہ تھی کیا یہ پارلیمنٹ تھی قریش مکہ کی قریش مکہ کی پارلیمنٹ کا جو نام تک دار و ندوہ اس کے اندر سارے کے سارے فیصلے ہوتے تھے تو یہ آپ نے یاد رکھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہید یعنی حجرت کی رات کا جو فیصلہ وہ بھی یہاں پہ ہوا ہے اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیبِ عبی تعالیم میں جو قید کرنے کا فیصلہ ہے وہ بھی یہاں پہ ہوا ہے اب میں نے بتا دی تعلوت کا دعو سے رشتہ سوسر ہے دوسرا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت اپنی مکتون کو شام کی صفحہ پر گوہیرہ رحم نے کہا تھا عبدالبان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا نام توہت اللہ حفظی ہے حضرت عامنہ رضی اللہ تعالیم کا قبلہ بلزہرہ ہے ملاہم کا آقا سے لکھت کرنا آزاندی کے لئے مقابلت کہلاتا ہے ٹپے نبی اور سائنس کا مصنف ڈاٹر خالد قضنوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیم کا غرام محصرہ تھا حضرت بلال کا مالک امیہ بن خلق تھا اور داروں لدوہ قصیب انقلاب نے بنائی تھی تو یہ دس کوئی قویسن میں آپ اس لئے کرواتا ہوں تاکہ اگر ان میں سے کوئی قویسن تو آجے نا وہ آپ کا نہ رہے تو انشاءاللہ تعالیم دو در گیارہ دو در پندرہ دو در سترہ کے لیکچرر دو در پندرہ کا ایس ایس اور دو در سترہ کا اسسٹرل پروفیسر اور ایک اور لیبرین ہومنر سوسوس دیبارڈمنٹ کا جو پیپر آیا تھا وہ بھی انشاءاللہ تعالیم آپ کو حل کروانا ہے تو آج کے اسسٹرل پروفیسر کے جو قویسن نمبر 48 سے ہم نے 58 تک قویسن لے گئے ہیں وہ آج آپ کے سامنے ہیں تو کل انشاءاللہ تعالیم ہم کوشس کریں گے کہ کل کی کلاس میں 75 تک ہم جو قویسن ہے اسسٹرل پروفیسر کے وہ ہم حل کر دیں تو اس کے بعد ہم اپنے پروپر جو کام ہے ہمارا جو ہم